موسیقی یہ میری سیریز ہے یوٹیوب چینل کی اور اس کی جو پہلی اپیسوڈ ہے آج وہ کرنے جا رہا ہوں میں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا جو ٹاپک میں نے سریکٹ کی ہے اس اپیسوڈ کیلئے وہ ہے انٹالرینس حدم برداشت تو جی قوموں کی عروج و زوال میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان کے عروج پہ ان کو عروج پہ لے جانے کیلئے ضروری ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں اور وہ ساری ایسی قوزز ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو ان کے زوال کا باعث بنتی ہیں تو میرے خیال سے جو قوموں کے زوال کا باعث بنتی ہیں اس میں سے ایک جو وجہ ہے جو میں نے امزار کی ہے پردیس میں رہتے ہوئے باہر کے معاشروں کو دیکھتے ہوئے وہ ایک انٹالرینس بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں انٹالرینس بہت حد تک پڑ گئی ہے کہ ہم ایک دوسری کی بات کو برداشت نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے کونسپٹ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہم کسی کے سوال و جواب کو کسی کے ایسا سوال جو ہمیں جبتا ہو جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو جو ہماری روایات کے برقس ہو جو ہماری اخلاقیات کے برقس ہو دیکھنے ہو وہ ہم برداشت نہیں کرتے ہم اس پہ فوراں تہش میں آ جاتے ہیں اور ہم ماردھار پہ اتر آتے ہیں اور اپنے تعلقات ختم کر دیتے ہیں نفرت کی پیچ پہ دیتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو میں اپنی اس مختصر سے اپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا تو شروع کرتا ہوں جی سکرات سے سکرات جو سب کو پتا ہے ایتھنز کا ایک بہت بڑا فلوسفر دنیا کا وہ ایسا فلوسفر کے اس نے پھر آگے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے افلاتون ارستو تو بڑے بڑے نام پیدا کیے تھے اس نے فلوسفر میں اس کی جیشہ کرتے تو جو سکرات تھا نا اسے بڑا سوال و جواب کا شوق تھا وہ بچپن سے ہی نا سوال و جواب میں لگا رہتا تھا جو بھی چیز دیکھتا تھا اس کے بارے میں سوال جواب کرنے لگ جاتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو وہ جو ایتھنز کا دور تھا نا اس وقت دیوتاؤں کو وہ خدا مانتے تھے مورتیاں بنائی ہوئی تھی انہوں نے اور انہیں وہ اپنا خدا مانتے تھے انہیں پوچھتے تھے اور اس دور میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کی بزرگوں کی کہی ہوئی روایات ان کی بزرگوں کی کہی ہوئی کہانیوں کو رد کر سکے ٹھیک ہے تو سکرات کا جو باپ تھا نا وہ سن تراش تھا وہ مورتیاں تراشا کرتا تھا تو ایک دفعہ اس کا باپ مورتیاں ہی تراش رہا تھا ایسے تو سکرات اسے پاس پیٹھا دیکھ رہا تھا بچپن میں تو اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ پتھر میں کس زرگہ پہ کتنی چوٹ لگانی ہے کہ وہاں سے ایک شکل نکل آئے کہ وہاں سے اس مورتی کا ایک مختصر سا کوئی جزو نکل آئے تو اس کے باپ نے اسے بتایا کہ میں سب سے پہلے نا وہ جو چیز بنانے جا رہا ہوں اگر وہ مورتی ہے اگر وہ کسی دیبتہ کی مورتی ہے یا کوئی شیر ہے یا کسی جانور کی ہے تو سب سے پہلے میں وہ امیجن کرتا ہوں اس پتھر کے اندر اور پھر میں چوٹ لگاتا جاتا ہوں پتھر میں اور اس طرح سے اس مورتی کے اندر سے میں وہ اس پتھر کے اندر سے میں وہ مورتی میں وہ شکل نمودار کر دیتا ہوں تو یہ جواب سننے کے بعد جو سکرات ہے نا اسے ایک چیز تو پتہ لگ گئی کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے سچ سامنے نہیں ہوتا یہ چیز بڑی سمجھنے کی ہے سچ کو کھوجنا ہوتا ہے سچ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں پڑا ہوتا ہے یا آپ کو جو بتا دے گا وہ سچ ہے ہو سکتا ہے بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے بلکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہی سچ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات بہت ساری چیزوں میں سچ ہمیشہ آپ نے کھوجنا ہوتا ہے اگر آپ تحقیق کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو سچ کھوجنے میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی آپ ہمیشہ تحقیق کریں گے دیکھیں گے پڑھیں گے پرکھیں گے اس کی اپوزیٹ بیوز دیکھیں گے اور پھر آپ اپنے ایک نتیجے پر مہنچیں گے تو خیر ایسے سکرات بڑا ہوتا گیا تو سکرات کے جو خیالات ہیں اس کی اسی وجہ سے اس کی شہرت بھی بڑھتی گئی ٹائم کے ساتھ ساتھ اور اس کے اتھن کا جو نوجوان طبقہ تھا وہ اس کا فیان ہوتا گیا تو جب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں طاقتور لوگ جو وہاں کی بیروکرسی ہوتی ہے وہاں کی جو اشرافیہ ہوتی ہے جو اس معاشرے کو چلا رہی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ تو جب سکرات کی پپولیریٹی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو کھڑکنے لگی ٹائم کے ساتھ 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 تو وہ پہلے تو حسد کرنے لگے دیکھیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی سوال سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ آہستہ 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 اس سے جلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو آہستہ آہستہ اس کی پپولیریٹی اس کی عزت جو معاشرے میں اسے مل رہی ہے آپ اسے حسد کھانے لگ جاتے ہیں تو پہلے تو وہ حسد کرنے لگ گئے وہ پھر کیونکہ نوجوان طبقہ منحرف ہو رہا تھا وہاں کی ریلیجیس اور وہاں کی معاشر تھی ویلیوز سے تو جو ریلیجیس ویلیوز تھی جو معاشر تھی ویلیوز تھی ان سب کو للکار دیا تھا کہ یہ غلط ہے آپ جو مورتیوں کے ساتھ کرتے ہو انہیں خدا سمجھتے ہو آپ سمجھتے ہو اپولو آسمان پہ بیٹھا ہے آسمان پہ کوئی دیوتا نہیں بیٹھا ہوا سیاروں پہ کوئی دیوتا نہیں ہے ایتھنس کا تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس دور میں وہ مختلف قسم کے دیوتاوں کو پوچھتے تھے کسی دیوتا کا نام اپولو ہوتا تھا کسی کا نام اتھینا ہوتا تھا تو یہ اپنی موویز میں پرانی موویز دیکھی اور میں بھی سنا ہوگا تو یہ سارے دیوتا بنائے ہوئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ دیوتا کا خوبصورتی دینے کا ایک الگ دیوتا ہوتا ہے شہرت دینے کا ایک الگ دیوتا ہوتا ہے عزت دینے کا ایک الگ دیوتا ہوتا ہے دیوتا کا مطلب خدا اور طاقت دینے کا ایک الگ خدا ہوتا ہے اور جنت اور جہنم دینے کا الگ الہ خدا ہوتے ہیں اور ان سب کا خدا کا بھی یہ خدا ہوتے ہیں تو ایسے ان کے خیالات تھے تو سکراج جو تھا وہ ان خیالات کی اگینس تھا وہ کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہے آسمان پہ تو کوئی دیو تنی بیٹھا ہوا کوئی نہیں رہتا وہاں پہ تو یہ جو چیز تھی نا یہ وہاں کی بزرگوں کو ان کے ریلیجیس بزرگ جو تھے اور ان کی جو اشرافیاتی طاقتور وہ ان میں کھٹکنے لگ گئے اور پھر آہستہ آہستہ کیا وجوہات بنی اس کے خلاف کیس کیا گیا عدالت میں اور جرہ بیٹھی اور پھر اسے ٹائم دیا گیا کہ تم اپنے ڈیفینڈ میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو کہ تمہارے پر جو الزامات لگیں ہیں تو بجائی سے کہ وہ اپنے الزامات کو ڈیفینڈ کریں وہاں پر اس نے ان کے معاشرتی نظام کی دیجیاں اڑا دی اس نے کہا کہ تمہارا نظام ایک منافقت پہ ہے تم ایسے کرتے ہو ایسے نہیں کرتی یہ بہت بڑی کہانی ہے ایسے آپ نے خود سرچ کرنا ہے میں آپ کو اس لبے لبا بتانے کی کوشش کہا رہا ہوں تو اس نے اپنے آپ کو وہاں پر ڈیفینڈ نہیں کیا تو خیر اسے پھر سزائی موت کا حکم دے دیا گیا اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے اپنی سزائی موت بھی خود چوز کرنی تھی تو اس نے جو چوز کیا وہ تھا زہر کا پیالہ بڑا مشہور ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ سکرات زہر کا پیالہ پی کر مرا تھا تو خیر اس کے جو چاہنے والے تھے نا کچھ اسٹیبلشمنٹ میں بھی طاقتور لوگ تو ان میں سے ایک کا نام مجھے یاد ہے کرائٹو وہ بہت ہی رنجیدہ تھا وہ اسے بھگانے کی کوشش کہہ رہا تھا اس نے گارڈز وغیرہ کو خرید لیا اور انہیں کہا کہ جب ملاقات کی سکرات سے آخری تو انہیں بتایا کہ میں نے آپ کو بھگانے کی یہاں سے انتظامات کر لیں گے تو آپ میرے ساتھ پلیز بھاگ جائیں یہاں سے تو اس نے انکار کر دیا سکرات نے اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں میں سے اپنے شہر میں سے کہاں جاؤں گا میں اپنے لوگوں کو سچ کے ساتھ سچ کے سچ کے ساتھ جیہا سکھانا چاہتا ہوں کہ سچ کا سامنا کرو تمہیں اگر یقین ہے کہ تمہارا سچ ہے تو اس پر ڈٹے رہو اس کا سامنا کرو تو اس نے سچ کے لیے سچ کا شہید کہا جاتا ہے اسے بھی تو اس نے اپنے سچ کے لیے کوئی بھی فیور لینے سے کسی سے بھی انکار کر دیا اور آخر کار اس نے زہر کا پیالہ پی کر خود آرام سے وہ اپنے خالے کی حقیقی سے جا ملا تو وقت اوزر گیا بظاہر سکرات ہار گیا لیکن پھر وہی اتھنز جب ان لوگوں کو یقین ہوا کئی صدیوں بعد کئی سالوں بعد تو انہوں نے پھر اسی سکرات کے مورتیاں بنائیں اسی سکرات کو صحیح جانا کہ سکرات صحیح تھا یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اس کے سوال جو تھے وہ کبھی ختم نہیں ہوئے اس کی جو فلوسفی تھی وہ کبھی ختم نہیں ہوئی وہ آج بھی زندہ ہے وہ مر گئے لیکن اس کے خیالات اس کے سوالات وہ آج بھی زندہ ہیں تو جب کوئی آپ سے سوال کرے جب ہم سے کوئی سوال کرے تو ہمیں اس پہ اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو ہمیں تحقیق کرنی چاہئے ہمیں لوجکس کے ساتھ کسی سے سوال و جواب مقالمہ کرنا چاہئے کیا پتا ہم غلط ہو کیا پتا وہ غلط ہو اگر آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے تو آپ کو اپنی لوجکس اپنے مقالمے میں اپنی تحقیق میں مضبوطی لانی ہوگی کہ آپ اسے کاؤنٹر آنسرین کر سکیں تو بجائے اس سے کہ آپ نفرت کی بیچ پہیں جیسے زکرات کے ساتھ ہوا تو آپ معاشرے میں ہم آہنگی پیرا کریں کہ ایک دوسرے کے خیالات کو اڈاپٹ کریں جب وہ جی رہی ہیں جب مرض ہیں تو پھر کیا فائدہ تو ایسے کئی مثالیں ہیں آپ مسلمان مجھے یاد آ رہے کہ مسلمان سائنسان بے تہاشہ مسلمان سائنسان میڈل ایجیز کے خاص طور پر ریاست اندلس کے ان کا بھی اختتام موسلی جو مسلمان سائنسان تھے ان کا بھی بہت ہی تردناک ہوا ہے کچھ نام مجھے یاد آ رہے ہیں الکندی البیرونی وہ بھی اندلس کے تھے ان کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا تھا انہیں مسجد کے ساتون کے ساتھ باندھ کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان کے اوپر تھوکیں ستر سال گئے ہو گئے تھے وہ تو بیچاروں کو بیچارے کو بہت عذیتنا موت دی گئی اور اس طرح سے جابر بنہیان فادر آف کیمیس جسے کہا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں یہ جتنے بھی سائنسان تھے انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ میں بے شک وہ اگر کوئی آئی سپیشلس تھا کوئی میتیمیٹک سپیشلس تھا کوئی الجبرہ کا سپیشلس تھا وہ اپنی فیلڈ میں فادر تھے ویسٹرن ورلڈ میں وہ فادر ہے ان کی کتابیں آنچ تک پڑی جاتی ہیں اور انہی سے آگے ساری دریافتہ ہی ہیں لیکن ہم مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ان کا انجام کیا ہوا صرف اس لیے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی باقدور لوگ ہوتے تھے اس وقت کے وہ ان سے حسد کرتے تھے ان میں سے جابر بن حیان ہے ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہیں صرف اس لیے مارا گیا کہ ان کی جو پپولیریٹی ہے نا وہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے حکمران تھے اس سے زیادہ ہو گئی تھی تو لوگ جابر بن حیان کی بہت عزت کرنے لگے تھے بہت پیار کرنے لگے تھے تو خلیفہ وقت کو یہ بات گوارہ نہ گزری اور انہوں نے ہم بیجارے کو مروا دیا جیسے دیسے بھی یہ ایک الگ کہانی ہے تو ہمارے مسلمانوں کا مسلمان ساہنسانوں کا جو انجام ہوئے وہ بھی اس لیے ہوئے تو یہ بڑی پڑھنے غروفیگر کی بات ہے کہ وہ بھی سوال کرتے تھے ٹھیک ہے ان سوالوں کے جواب نہیں ملے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب اس پرسپیکٹیو میں مسلمانوں کے پرسپیکٹیو میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی وہاں کی حکمران ہوتے تھے اور ان حکمرانوں میں بھی ایک طاقتور طبقہ جو ہوتا تھا وہاں کا ملنہ ہوتا تھا ہمارے ریجیس علماء ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان یہ جو دریافت کر رہے ہیں یہ جو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو وہی چیزیں ہیں آج اسلام میں وہ کیا پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب ایسی مجھے یاد پڑھ رہا ہے اوٹومن امپائر کے دور میں مجھے وہ ٹائم یاد نہیں ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ اوٹومنز کا یاد نہیں ہے کون سا تھا میرے خیال سے غالباً شاید وہ سلیم اول تھا تو اس دور میں جب ایک چینج آ رہا تھا بہت بڑا یورپ میں یورپ میں سیاہی سیاہی جو ہوتی ہے یعنی پرنٹ میڈیا پرنٹ کرنا وہ دریافت ہو گیا تھا اور اوٹومنز میں باقی سارے دنیا میں ابھی تک جو چل رہا تھا سسٹم وہ ہاتھوں سے لکھائی کا ہی چل رہا تھا ہاتھوں سے قرآن پاک لکھتے تھے اور ہاتھوں سے باقی سارے جو بھی کا افضال دفتری اور قطع کتابت وہ ساری ہاتھوں سے لکھے ہوتی تھی لیکن یورپ میں پرنٹ میڈیا آ چکا تھا مشینوں سے لکھنے پر سسٹم آ چکا تھا تو وہاں کے علماء نے اوٹومنز نے یہ فتوہ دے دیا کہ اسلام میں تو دیکھیں یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی کیونکہ مسلمان جو علماء ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ میں ہوتے تھے اب سے پہلے جتنے بھی دور گلر چکے ہیں تو جب مسلمان علماء نے یہ فتوہ دے دیا تو وہاں کے جو خلیفے تھے ان کو بھی یہ بات ماننا پڑی اور انہوں نے بھی یہ حکم صادر کر دیا کہ مشینری یوز نہیں ہوگی اوٹومنٹ ٹیرٹری نے ہاتھوں سے ہی لکھا جائے گا تو دیکھیں وہاں سے اصل میں بیسکلی علم الزوال کا مسلمانوں کی دنیا میں فقدان شروع ہوا اور پھر یورپ آگے سے آگے بڑھتا گیا اور اوٹومن امپائر بھی اور مسلمانوں کا بھی کٹھائی زوال شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ سوال کسی کے سوال کا جواب نہیں دے پاتے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری روایات کے برعکس ہے ایسا نہیں ہونا چاہئے اور بعد میں کئی سالوں بعد ہم اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پہلے ہم اسے اسے نفرت کریں اسے نا اڈاپٹ کریں اس پہ صرف حسد کر کے ہم فتوے جاری کر دیں اس پہ صرف حسد کر کے ہم لوگوں سے نفرت کرنے لگ جائیں کہ ایسے سوال کیوں کرتا ہے جس کے ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو یہ چیز بعد میں ہمارے لئے پشتاوی کا بائس بنتی ہے ایسا نیشن بھی اور ایسا آپ کہنے سوسائیٹی بھی اور یہی ہمارے پھر سوسائیٹی کا اور معاشرے کا فقدان کا بائس بنتی ہے اب ایک اور آخری مثال دے گے میں اس مختصر ویڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں لمبی ہو گئی ہے وہ ہے گلیلو کی وہ بھی دیکھیں سولہ سو تیتیس میں ہالبن گلیلو نے کیا کنسپٹ دیا اس نے بتایا کہ زمین اور جو دوسرے سے آ رہی ہیں وہ سورج کے اردگرد گھومتے ہیں اور یہ جو کنسپٹ تھا یہ اس وقت کے کتھولک چرچ کے عقائد کے خلاف تھا اور انہوں نے بھی اسے بلا لیا عدالت انہوں نے اسے مولد دی کہ تم اپنے اس عقائد سے منحریف ہو جاؤ اس عقائد کو چھوڑ دو یہ لوگوں کو نہ بتاؤ تو اس نے انکار کر دی اس نے کہا جب ہے یہ ایسا تو میں کیسے انکار کر دوں آپ مجھے یہاں تو غلط ثابت کر دو یہاں بھیر آپ مان جاؤ تو انہوں نے نہیں مانا اور کیونکہ وہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ساری زہرہ در ہوتی ہے ریلیجیس علماء پہ ریلیجیس لوگوں پہ ہوتی تھی تو انہوں نے بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا انہوں نے بھی اس کی نظر بندی کا فیصلہ کر دیا تو پہلے نظر بند کیا گیا اور پھر کچھ نائم بعد انہیں اسی نظر بندی میں غالباً ان کا انتقال ہو گیا اور پھر کچھ سانوں بعد اس وقت تو گلیلو کہنے کے بھار گیا لیکن کچھ سانوں بعد پھر لوگوں نے ایڈاپٹ کیا کیتھولک چرچ نے بھی مانا کہ گلیلو کی جو فائنڈنگ سی وہ ٹھیک تھی اور انہوں نے پھر معافی مانگی پادریوں نے کہ گلیلو جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا اور ہم غلط تھے تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انہیں دیکھیں یہ ان ٹولرنس کے زمرے میں آتی ہیں کہ ہم ان ٹولرنس جب کرتے ہیں ہم جب لوگوں کے سوال اور جواب کا سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے عقائد سے منعرف ہو رہے وہ ہماری ریلیجیس ریلیوز کو ڈسٹرپ کر رہے تو آپ وہاں پر شکست کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے بظاہر تو اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہے آپ جیت رہے ہیں آپ کسی بندے کو اگر مار رہے ہیں آپ اسے نفرت کر رہے ہیں ٹھیک ہے بظاہر تو لگ رہا کہ آپ جیت رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ ہار رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے عقائد سچے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو پریشانی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر آپ نے کیوں پریشان ہونے ہیں ابھی اس پوائنٹ پہ مجھے سکرات کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ برداش جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی نا رو ہوتی ہے اور اگر برداش ختم ہو جائے تو مقالمہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر مقالمہ ختم ہو جائے جو کنورسیشن جو ہمیں ایک دوسری سے بحث مبائیسہ کرتے ہیں ڈسکیشن کرتے ہیں کنورسیشن کرتے ہیں تو اگر مقالمہ ختم ہو جائے تو وہاں پہ وحشت جنم لیتی ہے اس معاشرے میں تو جو وحشت جنم لیتی ہیں تو انسٹیبلیٹی ہو جاتی ہے اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے ڈر محسوس کرتے ہیں اس معاشرے میں بولتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اور جو ذہنی غلامی ہے نا وہ یہی ہے کہ جب آپ آزادی نہ محسوس کر سکیں اپنے بولنے میں اور یہ بڑی خضرناک ایک کسی بھی قوم کو قوم کے زوال کا باعث بنتی ہے جب آپ ذہنی غلامی میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور کسی معاشرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو safe and secure محسوس نہیں کرتے کہ یہاں پر تو میں اپنے views ہی express نہیں کر سکتا تو یہ ہمیں بہت ہی اہم چیز ہے جس پر ہمیں بولنا بھی چاہیے اور جس پر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پر کس مقام پر ہم گر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر ادم برداشت ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کو ایک ترقی کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ برداشت ہوگا ہم دوسروں کی باتوں کو برداشت کریں گے تو یہ ہمارے as a community as a society as a nation یہ ہمیں ترقی کی طرف لے کے جائے گی ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا اگر نہیں پسند آیا تو اپنی تجاویز ضرور دیجئے گا اور اس ٹوپک پہ intolerance پہ ضرور امید آئی دیجئے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی